بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں شکریہ امریکہ نے ایشیا میں چائنہ کے بڑھتے ہوئے اصل الرسول کو خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنہ کی گنڈا گردی کے خلاف صفحے ارام مالی کے ساتھ کھڑے ہیں آسٹیلیا میں اپنے ہم منصف سے دو طرفہ مذاقرات کے آغاز سے پہلے امریکی وزیر دفاع لائی ڈاوسن نے کہا کہ ہم نے بحر مشرقی چائنہ سے لے کر جنوبی بحر چائنہ تک یہاں کے جنوب مغربی بحر القاہل تک کرے شان فوج کے کاموں یا کارناموں کی فہرش دوستو اتنی لمبی ہے کہ آپ کے پاس ان کو سننے کا بھی ٹائم نہیں ہو گیا البتہ فوج پر تنقید کرنے کا ٹائم ضرور ہوگا سیاچن کا محاض ہو یا پھر افغانستان کے ساتھ طویل سرحدی پٹی بھارت کے جارہانہ اغائم کا مقابلہ کرنا ہو یا ان کے خفیہ منصوبے کی ناکامی بیرونی مداخلت سے جاری تخریب کاری کی کاروائیوں کو ناکام شام کے دال حکومت دمشق میں دو بم دھماکوں کے نتیجے میں چھے افراد مارے گئے ہیں ایک واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب جبکہ دوسرا پانی اور شربت کی سبیل کے قریب ہوا بم کو ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا جس کے باعث زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب ہونے والے راہل گاندی نے الزام لگایا کہ بی جے پی یا مودی کو صرف اقتدار میں دلچسپی ہے اور وہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کے دکھ اور درد کی پرواہ نہیں ہے اس پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو بدنام کرنے کی ایسی کوشیں کامیاب نہیں ہوں گی لوگ سچائی کو جانتے ہیں اور وہ دو ہزار چوبیس میں پھر سے نرید نرمودی کو وزیر آدم بنائیں گے عمران خان نے آرمی ایک کے منظوری کے حوالے سے سینٹ میں اپنے اراکین کے کردار کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اجلاس عمران خان کی صدارت میں ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال آئندہ انتخابات کی جماعتی سطح پر تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا اجلاس میں ایوان بالا میں آرمی ایک کی منظوری کے لوگ مشن نے چودہ جون دو ہزار تئیس کو ایک گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس میں یکسان سیول کورٹ کے بارے میں ملک بھر کے لوگوں سے تجاویز طلب کی گئی تھی یکسان سیول کورٹ کے حوالے سے لوگ مشن کو اب تک تقریباً اسی لاک پیغامات موصول ہو چکے ہیں لوگ مشن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ان تنظیموں سے ملاقات کرے گا جنہوں نے اسے تفصیلی اور تحریری تجاویز دی ہیں ہم کہیں کھلی فضاء میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن گرمی ہمیں بے حال کر دیتی ہے اسی تنادر میں ایکٹیو کول نامی ایک چادرما ایجاد بنائی گی ہے جسے ہر کرسی پر رکھ کر اسے تھنڈی نشست میں بدلا جا سکتا ہے سخت گرمی میں ایکٹیو کول کسی بھی کرسی کو سات درجہ سینٹی گریڈ تک سرد کر سکتی ہے اور یہ عمل سیکنوں میں ممکن ہوتا ہے ایکٹیو کول ایک چاہتے ہیں ایکٹیو کول ایک چاہتے ہیں موسیقی